مرے وارث نے کربلا والے سیداندہ حیاء اوئی کردے نے جڑے بندے نے حیاء والے پوچھیں گے سبی حشر میں سرکار کہاں ہیں سرکار فرمائیں گے گناہگار کہاں ہیں پوچھیں گے سبی حشر میں سرکار کہاں ہیں سرکار فرمائیں گے گناہگار کہاں ہیں پروان ہے چندیہ ٹھونڈے کے فرشتے اولاد محمد کے وفادار کہاں ہیں ہر بی بی کو میرا سلام ہر بی بی کو میرا سلام لیکن سلام پیش کر پیش نہ کروں جناب فیضہ بطول کو توڑے جو کو بندہ پوچھے فیضہ بطول کو نے آمین دساں فیضہ بطول کو نے ملکہ حبشہ کی بادشت تھی میں نے تھی کا لفظ بول دیا منشان صاحب ملکہ حبشہ کی بادشت تھی لیکن جب سیدہ ظہرہ کی شان سنی عظم سنی میراج و پرواز و حشمت و عطرت و میراج و سنی تو کیا کیا بادشاہی کو چھوڑ دیا نقرانی بنگی سیدہ دفاتمہ ظہرہ کی کہ سیدہ ظہرہ پاک کی بارگاں کے اندر آئی کہ آپ ایک دن سیدہ ظہرہ پاک دے گھرد کام پیاں کر دیا نے جناب فیضہ بطول تک کہ سے بی بی نتانہ ماریا انہیں کہا فیضہ بطول تو تیم ملکہ حبشہ دی بادشت تھی تیرے تھلے ہزارہ نقرانیاں دیا لیکن آج تو خود نقرانی ہے تیمہ لبا کیجئے فیضہ بطول اللہ صلی اللہ جواب فیضہ بطول فرما دیا نے اگر میں ملکہ حبشہ میں ہوتی تھی تو لوگ مجھے بادشاہ کہتے تھے اگر میں ملکہ حبشہ میں ہوتی تھی تو لوگ مجھے رانی کہتے تھے اب مدینہ میں آئی ہوں حسنین کی امہ کی نوکری کی ہے تو محمد مصطفیٰ مجھے اپنی بیٹی کہتے ہیں حسنہ حسین مجھے اپنی امہ کہتے ہیں مولا مرتضیٰ سیدہ فاطمہ تجہرہ مجھے اپنی ہمشیرہ کہتے ہیں فیضہ بطول فرما دیا نے سن لو میرا جواب اے تھول پطول دے ویڑے دی سیدہ اے تھول پطول دے ویڑے دی اوہ کانا سے ایک درد لے کے آیا ہوں سن لو اے تھول پطول دے ویڑے دی میرے سردہ بھنگی تاج میں جاڑو کشبتول دی اے میرے لئی محراج میں جاڑو کشبتول دی اے میرے لئی محراج محراج کی رات جس نبی کے سامنے ہوائیں کھڑی ہو جائیں اس کے میرا حسول کہتے ہیں جس نبی کے سامنے تمام نبی عدب کے ساتھ کہتے ہیں ان کا محمد مصطفیٰ کہتے ہیں اور میرے آقا پیار کے ساتھ جس بی بی کے لئے کھڑے ہو جائے ان کا جناب سیدہ فاطمہ تظہرہ کہتے ہیں ان کا جناب سیدہ فاطمہ تظہرہ کہتے ہیں یہ کیسے اپنی بھی ہیں حضرات کسی پارس عورت کا پہچان نہ ہو یہ کتنی نیک دامنا عورت ہیں اس کی تین چیزیں دیکھی جاتی ہیں بزرگ میرے تشریف فرما ہے نوجوان بھی ہیں بچے بھی ہیں شوڑنا میرا جواہ میری ماں بہنیں بھی ہیں جب بھی کسی پارس عورت کا پہچان نہ ہو یہ کتنی نیک دامنا ہے یہ کتنی پاک صاف عورت ہے ہمیشہ اس کی تین چیزیں دیکھے جاتی ہیں سب سے پہلے نمبر پر باب دیکھا جاتا ہے باب کیسا ہے اس کے بعد شوہر دیکھا جاتا ہے شوہر کیسا ہے اس کے بعد بچوں کو دیکھا جاتا ہے بچے کیسے ہیں لیکن جن کی شان سنا رہا ہو اگر صغیتہ ظاہرہ پاک کے بابا کو دیکھا جائے تو باب ہے نبیوں کا سردار شان سنو اگر صغیتہ ظاہرہ کے بابا کو دیکھا جائے تو باب ہے نبیوں کا سردار اگر شوہر کو دیکھا جائے تو مولا علی تمام اولیاء کے سردار اگر بچوں کو دیکھا جائے تو حسن حسین جنتین و جوانوں کے سردار جنتین و جوانوں کے سردار جنتین و جوانوں کے سردار حضرات ہر بی بی کی بڑی شان کیونکہ مصطفیٰ دہ چیند تے قرار زہرہ مولا علی دی شان دا سنگہ ارزہرہ زہرہ جو دو بی آئیاں کھڑے ہو گئے حضور اسنو تازی میں یا کھا یا کہ پیار زہرہ ہووے گا حکم حشر نو گردنا نیمیاں کر لو منادی ندا دے گا حشر والے دن پوچھا جائے گا کہ جناب اممہ ہوا کی سواری آ رہی ہے آب آ جائے گی نہیں جناب اممہ ہوا کی سواری آ رہی ہے فرمایا نہیں کس کی سواری آ رہی ہے فرمایا جائے گا گردنوں کو جکالو محمد کی بیٹی کی سواری آ رہی ہے محمد کی بیٹی کی سواری آ رہی ہے مصطفیٰ دہ چیند تے قرار زہرہ مولا علی دی شان دا سنگہ ارزہرہ زہرہ جو دو بی آئیاں کھڑے ہو گئے حضور اسنو تازی میں یا کھاں جا کے پیار زہرہ ہووے گا حکم حشر نو گردنہ نیمیہ کر لو پابل دلے کے آ رہی ہے دستار زہرہ سردار جو بھی مگنیں در فاتمہ تو منگ مختارِ کلدی بیٹی ہے مختار زہرہ مختارِ کلدی بیٹی ہے مختار زہرہ اے جبینِ مصطفیٰ اتنا توتار کتنے سجدوں کا سیلہ ہے جنابِ سیدہ زہرہ کتنے سجدوں کا سیلہ ہے جنابِ سیدہ زہرہ اگر اسی موضوع کو آگے لے کے چلوں تو شاید کتنا وقت بھی جائے گا کہ کا وقت پہلے ہی کافی ہو چکا ہے پورے بارہ کہیں یہاں بندے دے موتے وہ جانے ٹیم واجی کے دے گڑی گا اب یہ کڑی دے بارہ واجی کے دے پھر کڑی گا بندے نے بکھی جا رہے ہیں جار وہی اللہ دے بندے و مسکرانہ سنت بھی ہے صدقہ بھی ہے اور توسی کو جنے دلیل دینا لج پالاکہ دی بارگردنے کے صحابی جائے کہنے لگے یا رسول اللہ بڑا غریب کوئی ورد دست ہو کوئی وظیفہ دست ہو میں امیر ہو جاؤں لج پالاکہ نے فرما صدقہ دیا کر کی فرمایا کی فرمایا حجی بھی بندے پریشان بیجی میں نیاب دے پریشان نہ ہو جناب سوچو رکھنا لج پالاکہ نے فرما صدقہ دیا کر کہنے لگے یا رسول اللہ میں تے صدقہ کی تھو داما میں تپیلے بڑا غریب غریب ہاں دے توڑی بارگر چاہیں کہ امیر ہوندہ کوئی وظیفہ دست ہو لج پالاکہ فرمایا نماز پڑھا کر ہم مسجد میں آئے ہیں کہ سال کے بعد میں فرمای مسجد میں آتے ہیں کہ ستہ دنہ بارہ سی جمعہ پڑھیں مسجد چاہنے کہ سیدہ نماز ہی پڑھا نہیں سال بار نہیں ہر پانچ وقت نماز مسجد میں پڑھ لج پالاکہ نے فرمایا صحابی نماز پڑھا کر عرض کر دینی لج پالاکہ نے فرمایا پھر صدقہ دیا کر لج پالاکہ نے فرمایا اپنے مسلمان پر آل وے کی مسکرالیا کر تیرا صدقہ دا ہو جائے کرے گا جہون جڑے مو دے بارہ وجہ اوہی صدقہ دا کرنا چاہتے ہیں بھائی میں انہوں دے بڑا شوں گے لو جی میں بھی مسکرالیا جہون وے کھنا چاننا کہ جڑے بندہ مسکرالیا کر اپنا تو میرا صدقہ دا کرے گا اوہ بنا ذرا ہاتھ اٹھا کے مسکرانا بھی ہے صدقہ بھی ادا ہو جائے اللہ سنے دا نام بھی بلند ہو جائے سانیاں دا جکر بھی ہو جائے ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکویر کیمرے والے آؤسے بندے دا کیمرہ ٹکانا ہے جڑے بندہ جتنا مسکرارے ہیں ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکویر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری پانچ بندے رہ گئے نہیں ہوئی مسکر آپ ہو نیتے اگلی حدیث آجا نہیں ہے ہاتھ اٹھا کے تاجدار ختم نبوہ تاجدار ختم نبوہ لبیق 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 یا رسول اللہ لبیق 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 یا رسول اللہ لبیق جناب محمد عبرار قادری صاحب ڈینگا سے تشریف لائے ہمارے مہمان نوکری پیش فرماتے ہیں الحمدللہ تعالیٰ بابا جبرند پڑی گا صلاة و سلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ صلاة و سلام علیکہ یا سیدی حبیب اللہ صلاة و سلام علیکہ یا سیدی نبی اللہ وعلالکہ و صحابی یا سیدی نور اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انمن فیضان مصطفی دے تمام راکیم بلخصوص بیکر اخلاص و محبت بھائی سجاد صاحب بھائی منشاہ مغل صاحب انہ دے تمام رفاقان و مبارک بات پیش کرنا جنہ نے میرے بڑے پیارے اور محترم بھائی سبزادہ والا شان حضرت اللہ مولانا حسیب الرامین فاروقی صاحب سرپرستی دے انگر خوبصور بزمدائی نکاد فرمایا دعا کرنا جنہیں جس میں حضر الحصہ شامل فرمایا اللہ سرکات زکردہ صدقہ دارین دیا اسنا دن علمالہ مال فرمائے اسٹرہیدہ حسن نے مختدر شخصیات عبد والدہ گرامی حضر مولانا فرن نور الامین صاحب آبی تشریف فرمایا نے پیکر اخلاص و محبت حضر مولانا کاری شبیر آمد صاحب ساڑھے میں مان پائی تشریف لے آئینے علی رضا صاحب یقیناً جیدے دور درازتو تشریف لے آئینے میں مانتے ہو ساں اور اسٹرہ پہلے میں پائی نے فرمایا کہ تُسی ناشی پڑھ لو اور وقت بھی ہوئی ہی سی میں پتہ ہے لیکن دور آنا لے میں ماننا دیسی قدر کی تھی پچھلے میں پرورام دے ہوتے بھی ویس مجرد نوری صاحب دیواز سے میں وقت نو مختصر کر کے بھارال میں نو اس چیز اندازہ جو کہ ساڑھا علاقہ ہے کہ اس حالانہ اس طرح دا پرورام ہے بھائی عزیز صاحب اپنے انداز دینا محبت فرما رہے سان کہ خود چند دینے کہ انہ کو لمبا پرورام ہوئے اے تھکے نہیں ذرا آت کھڑا کر رہا ہوں ہاں جڑا جڑا ماشاءاللہ تھک گیا اللہ برکتہ آتا فرمائے مسجد دیوی اچھے حسنہ نہیں ذرا مسکرہ کہ ایک مری فرماؤ سبحان اللہ میں انشاءاللہ اپنے دائرہ وقت دیوی رہ کے چند منردی حاضری پیش کرنا اللہ صاحب جی حاضری قبول فرمائے ایک مری عقیدن اور دور پیش کرو صلاة و السلام وارے میں اپنی حاضری دا آگا دور دے اللہ بیعت دو کرنا اور انشاءاللہ تو آٹے بس ہے کھل دینا چہرے دے مسکرہ ہر دے اندر اندر ہی میں اپنی حاضری مکمل کر دا مگا مری صاحب کی بلا کافی دے تو تشریف لے آ چکے ہیں محبت دنا شامل رہو اللہ با نسونے لطفائق اللہم سلی اللہ سیدین آنم مولانا محمد اللہ سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ اللہ سلی اللہ سلی مولانا محمد فاہ اور سلی اللہ سلی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا حسین و سیدنا حسین و علی و صحبیق و بارک و سلیم گیڑا چاندہ مصطفیٰ درحمد درست کا جنت بھی ملے جنت بھی مصطفیٰ درست بھی ملے ہاتھ اٹھا کے محبتنا دروشی پیش کرو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے سرکار دو جہان پر سب کا درود ہے سرکار دو جہان پر سب کا درود ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا سب سے عالا و عالا ہمارا نبی سب سے عالا و عالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی سب سے عالی رضا دیکھن گے ہمارا نبی دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی اللہ کے شیر ہے درے کرر پر درو نعرہِ حیدری ہر بندہ نہ بولے آخری بندے تھا کلی دنو کر ہتھ اٹھا کے نعرہِ حیدری اللہ کے شیر ہے درے کرر پر درو اللہ کے شیر ہے درے کرر پر درو حضرت حسن حسین کے کردار پر درو اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد محمد بازوک احباب کی نظر میں دیکھو گا کہ بازوک احباب کہاں بیٹھے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں گے اور شامل ہوگے عرشِ آزم پہ رسول نے عزنی دیکھا گیا ڈالی ڈالی پہ ڈالی ڈالی پہ ڈالی ڈالی پہ علی اور ولی دیکھا گیا سبز پتوں پہ حسن اور قلی پہ زہرا سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا گیا پیدم یہی تو پانچ ہیں محبوب کائنات پیدم یہی تو پانچ ہیں محبوب کائنات پنجتن پاک کا صدقہ جس کے ہاتھ پہ پانچ اگنیاں سلامت ہیں ہاتھ اٹھا کے پڑے گیا پیدم یہی تو پانچ ہیں محبوب کائنات پیدم یہی تو پانچ ہیں محبوب کائنات خیر و نشاہ حسین و حسن مصدفہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسین و سیدنا حسین وآلہ آلہ آلہ و صحبیق و بارک و سلم اپنی مانداری کے ساتھ جسے درود پڑھ کے سن کے لطفہ آئے ہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے فرمائے ذرا سبحانہ ماشاءاللہ رات کے اس پیر میں بھی جو سرکار کے ذکر میں خوش بیٹھے ہیں اللہ سرکار کے ذکر کا صدقہ داران کی استعیت آتا فرمائے ہیں محبوب رب دا صحبتوں حسین محبوب رب دا صحبتوں حسین علی رضا بھائی دور تو آئے رہے ایک گال پچھ اندر سنا رہی نہیں کہ محبوب رب دا کنوں کنوں حسین لگتا ہے یقیناً صاحبنوں حسین لگتا ہے آخری بند تک نبیدہ نوکر ہاتھ اٹھا کے ایمان داری نلکوے گا محبوب رب دا صحبتوں حسین 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 زمانے تو وکرہ ایدہ شباب زمانے تو وکرہ ایدہ شباب ایدہ پسینے تو بندے گلاب ایدہ خلق سارا ایدہ خلق سارا قرآن مبینے ہاتھ اپنے ہاتھ اٹھا گے محبوب رب دا سب تو حسینے بولو محبوب رب دا سب تو حسینے محبوب رب دا سب تو حسینے چھڑ کے اوپن دیا اے دنیا داری سب زادہ حسینبورامین صاحب فرما مرکے کہ دنگے تو آکے ساڑھے پنٹزیں لوگ کرنوں کے اندر دنیا داری چھڑ کے کی کرنا ہے ایسو پہل لے دا حضرت بابا جی خادم ریزوینو جاندہ ایمان داری جنال ہاتھ اٹھا کے اچھی فرما ہے سب خانہ خید سمجھا ایفیر نال شامل گرور ہونا چھڑ کے اوپن دیا اے دنیا داری ساڑے بابا جی دا کرمشن جاری ساڑے بابا جی دا کرمشن جاری کیوں پھر تخت تیامے پھر تخت تیامے محبوب رب دا سابتو حسینے محبوب رب دا سابتو حسینے محبوب رب دا سابتو حسینے کچھ ہے سمات کیجئے گربل وچب کا میں دیکھا گا کہ سرکار دی بزم جے خوشکون بیٹھا ہے کربل وچب کا سر نو کٹا شبیر دسے سابتو جلوٹا کی دسے کہ پاتل نو جو کہنا پاتل نو جو کہنا محبوب رب دا سابتو حسینے محبوب رب دا سابتو حسینے کیا خوب سجل دیا یکیانے کیا خوب سجل دیا یکیانے جی میں پار کے سرائیاں رکھیانے محبوب رب دا سابتو حسینے واللیل ظلمان واللیل ظلمان تاہا جبینے محبوب رب دا سابتو حسینے محبوب رب دا سابتو حسینے جہاں میں احمد مختار آئے خور خورت نئے دو اشار پیش کریں اگران نبی دا جشن چھے بیٹھا ایک والی ہاتھ اٹھا کے فرمائے سبحان اللہ جہاں میں احمد مختار آئے جہاں میں احمد مختار آئے بیمار بندہ نہیں تندرس نبی تانو کر ہاتھ اٹھا کے جوے گا میرے آتا میرے سرکار آئے میرے آقا میرے سرکار آئے میرے آقا میرے سرکار آئے وہ آئے بند کے ختم الانبیاء ہیں تاجدار ختم نبوت زندہ بندہ زندہ بندہ نانا صبح شام جنا مصطفی آدھا صدقہ کھاندہ ہوتا ہے امان داری نانا حلال کرے تاجدار ختم عبوت زندہ بندہ وہ آئے بند کے ختم الانبیاء ہیں رسولوں کے گھے وہ سردار آئے رسولوں کے وہ سردار آئے جہاں احمد مختار آئے میرے آقا میرے سرکار آئے خبر سے فرمائیے ذرا سبحانہ میں بالکل اپنے اختلام دی طرف چلا گیا اور ماشاءاللہ اس دو قبل کے علامہ صاحب تشریف لائم اور میں اپنی حادث مکمل کا دماغ کرنا بیدانو کر خوش ہو کے اچھی فرمائیے ذرا سبحانہ خوشیاں دویل آیا سرکار آگئے نے ہر بندہ نہیں بولے گا نبی دانو کر سنی آشک ہاتھ اٹھا کے کبھے کا سرکار آگئے نے سرکار آگئے آگئے نے اجے سنی یا نعر آگئے سرکار آگئے نعر آگئے سنی یا نعر آگئے سرکار آگئے سرکار آگئے کی کی ہو یا آگئے 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 خوشیاں تیرے حرمان لال چایا بولو سرکار آگئے لے آج سنیاں نہ لائیا سرکار آگئے لے اور لوگ کی اطلاج کرتے ہیں سنی چندیاں جشن عیدہ جواب کی بلا صاحب زادہ صاحب بولا ناکاری شبیر صاحب ہاں خوبی دن دینے لیکن شاید ہی اپنی محبت بلی دیوانیاں دیوان سے پیش فرمائی ہے نبی دانو کرو بولے سبحان اللہ جبرین جنٹ لائے جدو کملی والے آئے جبرین جنٹ لائے جدو کملی والے آئے ہو رانے گیتے گایا ہو رانے گیتے گایا نبی دانو کرو بولا ہاتھ اٹھا کے آج سنی سرکار آگئے میں اور علی رضا بھئی دیکھنا میں دیڑا شیر پیش کرن لگا میں کہنا کہ اگر گنگا بھی سنے جو بھی کیا اٹھے سبحان اللہ لیکن نبی دانو کرو بولا ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ فرمائی گا کہ درو دیوار تے نقش ہو جائے گی قیامت آلے دن گواب آن جائے گی تو وجو چاہ مانگا جیڑا کا پیدا اے کابا جیڑا کا پیدا اے کابا زہرہ دا سونا پاپا جیڑا کا پیدا اے کابا زہرہ دا سونا پاپا جن جگنو ہے بس آیا جیڑا بندہ جیڑا بندہ نارے لالا کہ تھا کیا ہونا بولے جڑا خوش سے بیٹھا ہاتھ اٹھا کے گا جن جگنو ہے بس آیا جن جگنو ہے بس آیا بولو سرکتار آگئے نے سرکار آگئے ہیں 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 چندے ارش فرشت لوائے رب نے انج یارت جشن منائے رب نے انج یارت جشن منائے رب نے جیڑا ہاتھ نہیں ہو دی مجبوری ہے جیڑا ہاتھ سلامت ہے ہاتھ اچھا ہے انج یارت جشن منائے رب نے انج یارت نعرہ تکبیت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غنسیہ سرکار آگئے ہیں سرکار آگئے ہیں سرکار آگئے ہیں ماشاءاللہ نعرہ تکبیت نعرہ تکبیت انج یارت جشن منائے رب نے انج یارت جشن منائے رب نے اور میرے آنکھا سورج نو مور دیتا اے ٹوٹے ہوئے چندوں جوڑ دیتا اے انج یار دے شان ودھائے رب نے انج یار دے جشن منائے رب نے انج یار دے جشن منائے رب نے ہر کچھے ہر نگر نگر ہر گلے گلے مل کے مارو سارے نعرہ نعرہ اے حیدری نانا ہر بندہ نہیں علی دے نوکر ہاتھ اٹھا کے نعرہ اے حیدری مل کے مارو سارے نعرہ اے نعرہ علی علی دے دیوانیاں اے کدی ڈرکنی رہنا ہر دم ہر بندے علی مولا کہنا اے سے نام دا صد کا مشکل ٹلے آخری باری جڑا خوش ہو کے علی دے نات یا ہاتھ اٹھا سکتا ہے ہاتھ اٹھا کے مل کے مارو سارے نعرہ اے نعرہ اے نعرہ علی علی مل کے مارو سارے نعرہ نعرہ اے حیدری اے سمی جان دے نعرہ اے تحقیق نعرہ اے تحقیق جزاک اللہ جی جزاک اللہ ماشاءاللہ محمد عبرار قادری صاحب لا جباب انداز سے نوکری پیش فرمارے سن سوخان اللہ جی علامہ صاحب کے اللہ تشریف لے کے آ چکے ہیں الحمدلہ تعالی تُسی زیارت بھی فرمارے ہو بس ایک شیر سن لو غزالی زمادہ لکھی آیا کہ حسنِ بدر الدجا دیکھتے رہ گئے چہرائے مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے درکی قدرت نے اس راہ دکھائی تیرے درکی میں بھول گیا نقشوں نگارے رخ دنیا صورت جو سامنے آئی تیرے درکی آیا ہے نصیر آج تمنہ یہ ہلے کر پلکوں سے کے جائے صفائی تیرے درکی کہ حسنِ بدر الدجا دیکھتے رہ گئے چہرائے مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے اس نے بدر الدجا دیکھتے رہ گئے نصیرِ ملت فرماتے ہیں نصیرِ ملت فرماتے ہیں اس صورت نو میں جان آکھا جان آکھا کے جان جہان آکھا سچی آکھتِ رب دی میں شان آکھا جی شان تو شانہ سبے بنیا سبحان اللہ کون فرمائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ ماں اجملکا ماں احسنکا ماں اکملکا کتے مہرِ علی کتے تیری شنا بس چہرائے مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے چہرائے مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے لاؤ جی آخری آگے یہ شیر چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا دشمنِ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے حسن بدر الدجا دیکھتے رہ گئے حسن اکرا تو دیکھا تھا جبریل نے ہم تو گار ہیرا دیکھتے رہ گئے فخر اہل سنت سرمایہ اہل سنت جنابے کیولا حضرت علامہ مولانا اویس مرتضی نوری صاحب کیولا تشریف لیا دینے اصول صاحب دینہ استقبال فرماؤ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غنسیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت بہت مہرمان اللہ اپنے جائے دبلنگ کم کر دیو بلکل آواز دی کھول دیو دبلنگ دی کم کر دیو بس بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حمد الشاکرین والصلاة والسلام والا خاتم نبی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَزِيمِ جمعی آباب باوازے بلند پڑیئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا بزرگان تو علاوہ ایک وری سارے جوان آدمی کھڑے ہو بزرگان تو علاوہ کھڑے ہو کھڑے ہو وہ کھڑے ہو وہ کھڑے ہو برکت آسل ہون جنہیں جاناں چھتی 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 چھڑے جو ٹانو بھی برار صاحب جاہزت جاناں جاناں دے جاہزت اللہ تو آلی اور بھی بھائی بیل کھولتا کے آجی جی جی اللہ تو انہوں برکت دے تو سید بزرگو ساڑے ہون تسی بھائی جاناں تو انہوں گاہل کرنے آجی باس باس جی باس ہو ایکو نا یہ تھوڑی جیت جی 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 پڑھو سارے رڑ کے اچھی آواز السلام علیکہ یا سیدی کوئی زبان چپنا رہے بھئی کوئی مسئلہ نہیں ازور دا زکر رہے تھے اے تا نہیں ہو جگہ دا بندہ تھک جائے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ وآسحابی کا اگوڑیں تو اطلاع جناب شیٹنا رہے بندے دا اوکے بین السلام علیکہ یا ایک قدیش شریف میں عرض کرنا مزاج بڑھاؤ نبی رحمت آقا نعمت ارشاد فرمایا جینا میرا امتی دنیا چھ رہ کے پیار نل میرے تے درود و سلام پڑے گا اتنی جلدی تھنڈا پانی یاگ نہ بجاندہ جتنی جلدی درود پڑھنا رہے دے اللہ گناہ معاف فرما دیندہ ٹھیک ہے تو انہوں بلکل تھکے ہو میں انہوں تو ایس کال دا بلکل تھداروں کے ایک قدیش شریف میں اور شنا دینا نبی رحمت آقا نعمت ارشاد فرمایا جینا میرا امتی دنیا چھ رہ کے پیار نل میرے تے درود و سلام پڑے گا قل قیامت والے دن میں مصطفیٰ ایسے امتی نل خود مصافح کرانگا ٹھیک ہے تین چار بندے انہوں جے سمجھ نہیں آئی ایک قدیش شریف میں انہوں روی آدھا آگئی تاردارے قائنات آقا نعمت ارشاد فرمایا جینا میرا امتی دنیا چھ رہ کے پیار نل محبت نل میرے تے درود و سلام پڑے گا قل قیامت والے دن ایسے امتی نو جبریل بازو تو پکڑ کے خود پول سرات تو گزار دے گا ایک قدیش شریف میں انہوں روی آدھا آگئی یسلی علیہ اللہ بلغنی ثوتہ حی سکانا سائی فرمایا میرا کوئی غلام ایسے نہیں جینا میرے تے درود و سلام پڑے تھے میں نہ سنا جس قوم دا نبی مر گئے ہوئے مگر بریندہ کو جنہی میں پھر پیانا سائی فرمایا میرا کوئی غلام ایسے نہیں جینا میرے تے درود و سلام پڑے تھے میں نہ سنا حد پن کے میرے نبی دے صحابہ عرص کیتی زہرہ دے بابا قلنا بعدہ وفاتک یا رسول اللہ جدہ دنیا تو پردہ فرما جاسو کیا پھر بھی اپنے غلام دا سلام سنوں گے میرے نبی چواب دے کے فرمایا امن اسمہ سلاتہ آل محبتی وعارف ہم وجبتہ وشفاتی اوم القیامہ فرمایا جیڑا میرا امتی دنیا چے رہ کے پیار نل میرے تے درود و سلام پڑے گا میں مصطفیٰ ایسے امتی دا سلام سنا گا بھی اعرافہ جانا گا بھی او دے سلام دا جواب بھی دیا گا قل قیامت آل دنیا ایسے امتی نو بازو تو پکڑ کے میں مصطفیٰ جللت بھی لے جاں مہاں گا ٹھیک ہے جی انہوں پھر سارے پڑھو صلاح تو احباب محبت زی مرتبت سمائن کرام مہمانان گرامی المرتبت علماء اہل سنت صدات کرام علماء کرام آذرین تقریب سعید یقیناً اے آل سنت دی محفل دا ایک بہت بڑا عالمیاں بس ہڑی محفل رات ایک بجے شنون دی سبحان اللہ یہ میں سچی گل کر رہے ہیں نا میں خراج تحسین پیش کرنا پوری انتظامی ہے نو جتنا اتنا خوبصورت پروغام ترتیب دیتا اور اتنا خوبصورت پروغام پورے گرائیں چکر ایک رعانیت اور بڑا چھا محول ہے مسجد محول تو صحاب آپ جوان چھوٹے بڑے لیکن ایک بات ارز کرنا چاہنا بڑی خاص کہ اس محفل تو ہزار درجے زیادہ با جماعت نماز فجر پڑھنا ضروری ہے اس چیز دا سانو بڑا خاص خیار رکھنا چاہید ہے سالانہ محفل ضرور کرو لیکن ایک بات دا خاص خیار رکھو محفل دے ختم اندہ ٹائم بارہ بجے تو پہلے پہلے ختم خلاص بس اس تو اوپر ذرا کیونکہ اچ کل بڑا لمبا وقت تجیبی بیٹھے ہو ہون میں تو انو قرآن عدیس سنانا تک قرآن و عدیس دا ادب بے وے انتہائی توجہ نال رب دا قرآن سنیا جائے سبحان اللہ آستا گوڑیا تو اتھلا اندہ نے برکت ہوئے گی ماہ بلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد اور پوری دنیا دے اہل اسلام میری تقریب شروع ہوگی ہے زیرک سمیدار شیانے بندیاں میں گزارش کریں گا ادب نل سنسن پوری دنیا دے اہل اسلام مصطفیٰ قریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذکر دی معافل دا انعقاد کر دینے اور بالخصوص نوجوان احباب نو میں مخاطبہ ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا انعقاد کرنا ایک نمہ طریقہ نہیں اچھا سب تو پہلے اس بات نو جاننا ضروری ہے کہ محفل ہے کیے قرآن نے اس پاکیرہ ثابت نو بڑی حسنل بیان کی تا فرمائے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اس باسا پیم رسولہ اے ایمان والو میں رب تو آڑے تھے ایسا نے کی تا کہ اپنا پیارا رسول تو انو اطا فرما دیتا اے ہی قرآن دا دوسرا مقام فرمائے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّدْ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنُونَ جو دو کوئی نعمت ملے توسی اس نعمت دے ملنے تے پریشان نہیں ہونا بلکہ اس نعمت دا چرچہ کر رہے اے ہی قرآن دا تیسرا مقام قُلْ بِفَضْدِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْجَفْرَهُ هُوَ غَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ فرمایا اللَّهُ جو دو کوئی نعمت دا چرچہ کرے اللَّه کوئی رحمت اتا کرے فضل و رحمت دے ملنے تے اللَّه دا شکر ادا کرنا اللَّه دا حکم بھیے اور شکر دے نال اظہارِ خوشی کرنا اے میرے خدا دا حکمیں اے ہی قرآن دا چوتھا مقام میں آکر ترجمہ تفسیر دی طرف جاما ایک لمبی بات جائے گی فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْنِنِينَ بِعَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْدًا قَبِيرًا سب تو بڑا اللَّه دا حجگانا جی سب تو بڑا اللَّه دا فضل بھی میرا نبی اے ہی قرآن پاک دا چھے مقام فرمایا وَمَا اَرْسَلْنَا قَئِلَّا رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ سب تو بڑی اللَّه دی رحمت بھی میرا نبی ادا مطبئے میں قرآن مقدس دے جتنے مقامات پڑھے نے نتیجہ کیے جدو کوئی نعمت ملے تن کم کرنے نے اللَّه بھی عطا کردہ نعمت تے جو اللَّه نعمت عطا کرے پہلا کم کرنا ہے نعمت تے ملنے تے اللَّه دا شکر ادا کرنا ہے مہربانی کرو زبانہ کھولو مُنڈے آفدیاں جوان آدمی بولو سبحان اللَّه بھئی بولو 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 اے کوئی مسئلہ نہیں توسی سنتے رہا گا تقریر کرنی چھاڑ دیا گا اے کوئی مسئلہ نہیں حضور دازی کرے محبت نل سڑو فرمایا سب تو پہلا کم جدو کوئی نعمت ملے اللَّه دا شکر ادا کرو دوسرا کم جدو کوئی نعمت ملے اس نعمت تے اس نعمت تا چرچہ کرنا ہے تیسرا کم جدو کوئی نعمت ملے اوکھیا نہیں ہونا خوشی کرنی ہے کنے کم ہو گئے میں قرآن پڑھ رہا میری گھر ریکارڈ ہو رہی ہے مبائل آتے ربوں بڑا کامرا بھی لگیا ایک لفظ دا میں ذمہ دارا شکر بھی کرنا چرچہ بھی کرنا خوشی بھی کرنا دسوئے کائنات اچھ مصطفیٰ تو وڈی نعمت کریئے کائنات سب تو عالی نعمت زہرہ دا بابا ایتا مطبع جدو ایسا نبی مصطفیٰ قریم دنیا تے آئے پھر بارہ نبی الول دے مہینہ چھے شکر بھی کرنا خوشی بھی کرنی چرچہ بھی کرنا ایتا مطبع کائنات ای عالم اچھ ایک پاکیزہ چماعت اہل سنت ہے تے دوبارہ نبی الول آئے جنیاں لا کے بازار سجا کے لنگر پکا کے علماء بھلا کے معفل ملاب پہ انکار کر کے مائم انعقاد کر کے مصطفیٰ جیسی نعمتیں شکر بھی کرنے ہاں چرچہ بھی کرنے ہاں ارخوشی ایتا شکر کرنا ہے دی کنی کو فضیلتیں ایک قدیش شریف میں سنا رہے ہاں تاڑدارِ قائنات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے امت صحابہ سب تو زیادہ میری امت اچھ دولت مند کونے ارش کی تھی حضور دو جنہیں بڑے دولت مند نے ایک تنہ عثمان ایک غنی اور دوسرے تنہ چنابی عبد الرحمان پھر آف میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آہ کھوتے میں دساں آہ گوڑیا تو ہاتھلا واوہ زیت مند آدمی ہے تو یا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میدہ ساں حضور ارشاد فرماو اور بزرگ میں نہ دعا دیں گے جوان میری گلتیں بولیں گے سرکار نے فرمایا میری امت میں سے سب سے زیادہ دولت مند وہ ہے جسے اللہ کا ذکر کرنے والا دل مل جائے شکر کرنے والی زبان مل جائے ایک قدیش شریف میں نو عربی ہوں دی سنا دیاں سیر الہ دیو سیر الہ دیو سیر الہ دیو سیر چنگہ ہے حدیث نمبر دو اللہ کی عطا کردہ نعمت پہ شکر کرنا تاردار قائنات نے فرمایا دو نیکی ہیں سینے جنادہ اجر اللہ اپنے بندے نو بلا حساب عطا فرما دائے حضور کیڑی کیڑی نیکی فرمایا پہلی نیکی مصیبت سبر کرنا مصیبت آو بھائی اشارے کر رہے نے مصیبت جیڑا ستا ہے انہوں ستا رہنے دیو چھوڑو آپ اتھا جا کے گل کریئے نا مصیبت سبر کرنا فرمایا جیڑا بندہ مصیبت سبر کرے بلا حساب اللہ اجر رہتا فرما دائے اور دوسری نے کی فرمایا نعمت شکر ادا کرنا اگلی حدیث تا جملہ سوڑے کے انڈی دی سبان اللہ آئے یادگار ہو جائے فرمایا جتنا زیادہ بندہ اللہ ادا شکر کرے گا اللہ انہیں زیادہ انہوں نعمت آتا فرما دارے گا ایک قدیش میں نو اور بھی یاد آگئی جائے ملاتا پہ بعد ہی ڈسکس کرانگے نا پہلنا تا نعمت دے شکر دی گل کریئے نا موڑ فتوہ بھی چالنا دے بھی جائے جائے کہ نہیں حدیث نمبر تین تاردار قائناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرمایا سرکار نے فرمایا جیڑا میرا امتی کھانا کھائے کھانے دا ملنا نعمتے مل کے اس کھانے دا کھا لینا نعمتے فرمایا کھانا کھانے تو پات جیڑا میرا امتی پڑے الحمدللہ سچی دسو گجرات آلے ہو کنہ کوئی ٹیم لگیا ہے کوئی ٹیم لگیا ہے تو اس تب بارہ وجہ دے بیٹھے اور شکر کر لے میں توانو سے کنٹالے شکر دی عزت سنونا ہوا فرمایا جیڑا میرا امتی کھانا کھائے اور کھانا کھانے تو باب کھانے دے ملنے دے الحمدللہ پڑ کے اللہ دا شکر دا کرے فرمایا جیڑا میرا رب انو کتنا عزر دے گا فرمایا جینا روزہ دارنو افتاری دے وقت اللہ عزر اتا فرماو دے دھائے ایک قدیس ہو اور بھی منو دیو کھانا نعمتے گڑی نعمتے لباس نعمتے زبام دا بولنا نعمتے اکدہ وکھنا نعمتے کام دا سننا نعمتے لیا مسجد دا قرآن میرے سر ترکھ جی جھوٹ بولنا ایک لمحرم میں نو ایمان نصیب نہ کرے جی اے نعمتہ نے دسوئی ساریاں نعمتہ جی دے صدقے ملیاں نیو کھوڑے اگر ادنا نعمت کے چرچے کا حکم ہے اگر ادنا نعمت کے شکرانے کا حکم ہے تجید صدقے میرے رب زمین و زمان بنایا مقین و بقاں بنایا بحر اوپر بنایا کشک و تر بنایا اقبالہ کیا ہو نا یہ پھول دو بلبل کا ترلم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم دی نہ ہو یہ نسا کی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو پس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کا استعدہ اسی نام سے ہے نبزِ استیت پش آبادہ اسی نام سے ہے ایک قدیش شریف میں انہوں اور بھی آگئی سنا دیا تو انہوں جدو تو انہوں تغریر دی سمجھ آجو تغریر میں وہ تو ہی کرنی ہے کیا مدت دین ہوئے گا اللہ دی عطا کردہ نعمتِ شکر کرن دی فضیلت کیے کیا مدت دین ہوئے گا ایک بندہ اپنی نیکی ہیں تے بڑا مان کرے گا اللہ میری نیکی میری نیکی 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 ہے کنیاں بندیاں دی عادتے مزید نماز پڑھ کے آمن کارا کے داستے نے پینڈی تے بزار چھے کھلو کے مزید تے گئے تھا اے ساڑے پینڈ دی گالے تو آڑے پینڈ دی نہیں تو سی صبحان اللہ یاکو پوت ہے آہ بندے مسجد نماز پڑھ دی منہ واپس آگا آہ میں کہتا گیا آہ اللہ اللہ مسید تہیر یعنی ایتا مطبع کئی بندے نماز پڑھ کے زمانے نو دو سنہ چاہم دینے بڑا سانکا رائے ہمیں کیا مطالع دین ایک بندے نو اپنی نیکی ہیں تے بڑا مان ہوئے گا اللہ دی بار کا چیرز کرے گا اللہ میری نماز میرا روزہ میری حج میرا زکاة میرے آمال خیر رب فرمائے گا فرشتیوں تو لو کی کرو مزام دے ایک پرڑے تے ادھیا نمازہ رکھو نمازہ روزہ حجہ زکاة تنڈہ تبلیغہ زلندہ سب کچھ سمجھتے گئے ہو سب کچھ فرمائے دین نمازہ روزہ حجہ زکاة تنڈہ سب کچھ رکھو جو کچھ نے عبادت کی تھی ریاست کی تھی مزام دے پرڑے تے رکھو پھر اور ایک جوان بھی چپ کر گیا بھائی میں قرآن و عدیث تو بار گل کرن دا آدمی نہیں ہیں ایک ایک لفظ دا میں خود ذمہ دارا آوازے قدرت آئے گی میرے فرشتیوں اس بندے نے واوہ نمازہ پڑھی ہیں انٹ کرو ساری نمازہ سارے روزے ساری آچھا مزام دے دو جے ایک پرڑے تے رکھ دیو دوسرے پرڑے چے ساریاں نہیں ایک نمت دو جے پاسے رکھ دیو ساری زندگی دی ساری عبادت مزام دے پرڑے چے رکھی جائے گی اللہ تھی عطا کر دا نمتہ مچھو ایک کتے رکھی جائے گی بولو 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 کتے دوسرے پرڑے گا کی مٹھی جس جرقمے ہیں ساری زندگی دے ہونڈ جیڑے بندے نمازہ پڑھ دے طبیعت جارزی آئی کہ نہیں ساری زندگی دے عمال دا وزن کم ہو جائے گا اللہ تھی اتا کر دا ایک نمت دا وزن زیادہ ہو جائے گا میں کس بن دے دا گل کروں پھر پیانا ساری زندگی دے سارے عملان دا وزن کم ہو جائے گا اللہ تھی ایک نمت دا وزن زیادہ ہوئے گا شاب بارش کی تھی مدینہ لے مصطفاء و نعمت کری ہوئے گی فرمائی جڑا ایک واری سانس آیا نیدہ مطلب سانس دانہ نعمت ہے مگر ادنہ نعمت ہے سانس دانہ نعمت ہے مگر ادنہ نعمت ہے سانس دانہ نعمت ہے مگر ادنہ نعمت ہے سچی دا سوئے جے ادنہ نعمت دا جواب نہیں تے محمد جیسی اعلیٰ نعمت دا جواب کے بے ہو جائے گا زبان کھولو اچھا نعرہ محلوان لگیاں نعرہ محلوان لگیاں جیڑا بندہ ٹھلہ میری یک چاہ گیا نام ہے جیڑا ستا بھی رہے ہیں نعرہ تکبیر رابدہ نہ اچھی لوگے تو اڑا نہ بلند ہوئے گا نعرہ تکبیر تسی گوڑے ہیں تو اتلا ہو جی تو اڑے گوڑے ٹھیک نہیں سمرچ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیداری جشن ملاد النبی اگر ادنا نعمت کا مقابلہ تیری میری عبادت نہ کر شکے تو مصطفیٰ سے اللہ نعمت کون ہے عجیوی اقدہ حل نہیں ہویا اللہ ای نعمت اتا کر کے فرمائے اللہ قد من اللہ اللہ المؤمنین از با سفیم رسولہ شیر میں نوم دینے سور میں لالینہ فرمائے اے ایمان والو میں رب نے تم پہ احسان کیا میرے بننے اتوے کو میں تو آڑے کل پیسے کاٹتے توجہ بہتی منگنا فرمائے میں رب نے تم پہ احسان کیا اللہ احسان کس چیز کا فرمائے ایک آلہ نعمت اتا کی اللہ ویس مرتضی کو رزق دیا مگر احسان جتایا نہیں اولاب دی مگر احسان جتایا نہیں کارو بار نعمت ہے مگر یہ نعمت دے کی احسان جتایا نہیں گڑی نعمت ہے مگر یہ نعمت دے کی احسان جتایا نہیں لپاس نعمت ہے مگر یہ نعمت دے کی احسان جتایا نہیں کنوں میں کھنچ رہا نل سون آوازِ قدرتائی مولوی چپ کر جا ہر نعمت عام نعمت ہے پر سادہ محمد رب دی خاص نعمت ہے جیڑی اتا کر کے آنا مومن ہو تو اڈے دے میں رب نے احسان کی تا پہلی وجہ ہر نعمت عام مصطفیٰ نعمت خاص ہر نعمت کے ملنے پہ احسان جتایا نہیں پرچم میرا نبی آیا فرمایا تم پہ احسان کیا کیا فرمایا دوجہ نعمت آنے محمد و نعمت رہے جید صدقے لبیہ نے پہلی وجہ دوسری وجہ فرمایا ہر نعمت عطا کی احسان نہیں جتایا کیوں فرمایا ہر نعمت اور بھی ہے میں بالکل کوشش کریں گا انگل مکائی دیاں چھتی چھتی ہدا مطبع رزق نعمت ہے اللہ احسان جتایا نہیں کیوں انعمت رب دے خزانے چھا اور بھی ہے ولاد نعمت ہے میرے رب احسان جتایا نہیں کیوں انعمت رب دے خزانے چھا اور بھی ہے لباس نعمت ہے لیکن رب احسان جتایا نہیں کیوں انعمت رب دے خزانے چھا اور بھی ہے گڑی نعمت امبر میرے اللہ حسام جتایا نہیں کیوں اے نعمت رب دے خزانے چھے اور بھی ہے پر جدو واری ایزہرہ دے بابا دی پر جدو واری ایسرم دے نانا دی فرمائے اے ایمان والو میں رب تو عدت احسان کیتا کیوں فرمائے ہر نعمت رب میں رب دے خزانے چھے اور بھی ہے اس وجہ تو عسام نہیں جتایا پر جدو مصطفیٰ دی باری آئی فرمائے مومنوں تو عدت احسان کیتا کیا فرمایا ہر نعمت رب دے خزانے چھے اور ہے پردوجہ محمد کوئی نہیں ایک کسی چڑھا دے کے انہا ایمان آلیو میں رب تو اڈیتی احسان کیتا جاگ رہے ہو تجھے کے نہیں اچھا اے ہوگیاں کنیاں وجہ دو ستے پہ ہو تجھے جو ہنتی سری وجہ ہر نعمت کے عطا کرنے پہ احسان کیوں نہیں جتایا اور مصطفیٰ جیسی نعمت کے عطا کرنے پہ احسان کیوں جتایا تیسری وجہ فرمایا ہر نعمت کی عطا کرنے پہ احسان اس لیے نہیں جتایا کہ ہر نعمت کو فنا حاصل ہے ہر نعمت کو فنا حاصل ہے آئے 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 میں کس دے سے جا کے گل کریں جتے بندے ستے پہنے ہر نعمت کو فنا حاصل ہے ہر نعمت ازازلزلتل اردزلزالہا ہر نعمت ایک ویدین آئے گا مکجے گی ہر نعمت کو فنا حاصل ہے پر محمد و نعمت والا لاخرہ تو خیر اللہ کا منال اولا محمد و نعمت جنہوں فنا کوئی نہیں ورفان لا لکا سکر ہر نعمت نے مکجن ہے پر ساڑھے رسول مکجن ہے شیرہ لادیو اوہ یو بابا جنہوں سمجھ آگئی میرے رسول و نعمت نے جنہوں فنا حاصل ہے نہیں ہمیشہ بکا حاصل ہے کیوں کی ٹیم ہویا پتر میں بچنا سمجھا دیا قرآن دی آیت پر بارہ پجاہ منٹ ہو گئے بارہ بچ کے پجاہ منٹے آوازِ قدرتائی والا الاخرہ تو خیر اللہ کا منال اولا پیارے میں رب مصطفیٰ او نعمتیں جنہوں کوئی فنایت حاصل نہیں ہے ہمیشہ بکائے بارہ پجاہ تے نبیدہ ذکر بولن دے ایک ونجا منٹے اور بولن دے با ونجا منٹے اور بولن دے ہر پچھلے لمحے نہ لو اگلا لمحا ہر پچھلی گھڑی نہ لو اگلی گھڑی زہرہ دے بابیدہ مقام بولن دے گا ہر لمحہ نبیدہ ملغم مقام بولن دے گا سچی دا سوئے قیامت زہرہ دے بابیدی زدہ کی آل ہو جائے گا فرمائے پیارے مصطفیٰ وہ نعمت ہے جن کو کوئی فنایت حاصل نہیں اور اجے گل کھلنا اے میرا ہاتھ ہے انہوں میں بلند کر لگیا اس تو زیادہ کرسکنا اس تو زیادہ میں بلند نہیں کرسکنا کیوں اے میری یاد دے اے میری یاد دے اے میں انہیں جو گا اے میں لالہ انہیں جو گا میں اس تو بوتا نہیں کرسکنا پر جہ تو یار دے ذکر دی باری آئی دان کوئی نہیں سمجھائی آہ 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 میں بلند کر لگیا جی اس تو بوتا میں کرسی تو کھلو بھی جاوہاں دیکھ بھوٹو تھا ہو جائیں گا اس تو بوتا میں بلند نہیں کرسکنا پر جہ تو یار دے ذکر دی باری آئی وارا فانا لکا ذکر سونے آہ ذکر تیرا بلند کرے گا خدا میں تو آڈی مسجد اجزا کے کائناتِ عالم نے دعوت دینا چاہنا خدا دی حد دون دستے مقامِ مصطفیٰ دی آدمی دستے نہ چلے پیارے ہر لحظہ تو آڈا ذکر بلند ہوئے گا کیوں فرمائے ازا زکرتو زکرتمعیہ فیل آزانِ والاکامتِ وَتَشَخُدِ وَيَوْمِ الْجُمْعَةِ الْمَنَابِرِ وَيَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْإِدْحَا وَا شَامِ التَشْحِيقِ وَإِن تَلْitelyُمْ عَرِوَالَ السَّفَا وَلْبَرْوَتَ وَفِی خُتْبَةً لِقَاح وَفی مشارح العرض وَمَغَارِ بَحَا سرمایا پیارے محرم نے تو آڈا ذکرِ انہ پولند کیتا آزان ہوئے گی تینار ذکرِ مصطفیٰ شیرق نہیں ہاں حقامت ہوئے گی تینار ذکرِ مصطفیٰ نماز ہوئے گی تنال ذکر مصطفیٰ عید چھوٹی ہوئے گی تنال ذکر مصطفیٰ عید بڑی ہوئے گی تنال ذکر مصطفیٰ غمرہ ہوئے گا تنال ذکر مصطفیٰ حج ہوئے گا تنال ذکر مصطفیٰ تاکہ قیامت تک زمانے نے پتہ لگ جائے جتے ذکر خدا ہوئے گا نالی ذکر مصطفیٰ ہوئے گا کیوں فرمایے بارا فانا لکا سکر لک عجیبی تو ہن کوئی نہیں سور پیڑی لگ دی ایک قدیش میں ہنو ہور بھی ہم دی جائے حضورتہ ذکر کنہ بلان دے ایک دوسری حضورتہ ذکر فرمایا قد جالتو کا ذکرم من ذکری فمن ذاکرہ کا ذاکرہ نہیں ستیہیں سن لو خیرے فرمایا سنے آم میں رب نے تیرا ذکر اینہ بلند کی تا کہ تیرے ذکر نو اپنا ذکر بڑھا لیا ایک قدیش میں ہور بھی ہم دی جائے سبان اللہ اس تو مٹھی اس تو بھی مٹھی اور تھوڑا جا مٹھا بولو چلو میں تیسری حدیث سنانا فرمایا قد یقول اللہ تبارک و تعالی لیا محمد حدیث سنا رہے ہیں کٹا نہیں چھڑ رہے ہیں یقول اللہ تبارک و تعالی لیا محمد من ذکرنی لم جذکر کا فلیسل خو فی جنت نصیب فرمایا سنے آم میں رب نے تیرا ذکر اینہ بلند کی تا کتنا فرمایا جیڑا ذکر خدا کرے تے ذکر مصطفیٰ نہ کرے جیڑا جشنِ قرامت کرے جشنِ ملاد نہ کرے جیڑا ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے میں رب نے ادھے مقدر و جنت نہیں رکھی جنتوں نے ہی دیاں گا جیڑا ذکر خدا بھی کرے گا ذکر مصطفیٰ بھی کرے گا کیوں بارا فا اللہ اللہ کا ذکر رکھ ایک قدیش میں نو بھور بھی ہم دی جائے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے اللہ تو آدھے نبی ذکر کنہ کو بلند کی تا فرمایا حضرت آدم اب البشر جناب آدم تو آڑے میرے پاپا آ بہت ٹھلے ہو گئے تو آڑے میرے پاپا جیدنا و مولانا جناب آدم علا نبینا اپنے بیٹے شیشنوں بٹھا کے اندھنے پتر ایک تیرا میرا شہزادہ ہوئے گا نہ محمد ہوئے گا تیرا بھی نبی ہوئے گا میرا بی نبی ہوئے گا اببا دی و مصطفیٰ کون ہوئے گا فرمایا پتر او کھا ویڑا حجائد محمد رو پلنا نہیں ہے اببا دی مصطفیٰ کون ہے فرمایا فقل لما دقرت اسم اللہ فسکر الہ جمد اسم محمد مکتوباً علا ساق الارش وانا بین الروح والدین سننا انی تفت السماوات والارد فلم اراف السماوات موضیان علا رائیت اسم محمد مکتوباً علا نہورِ حورِ الْاین وعلا ورہ کے قصابِ آجامِ الجنتِ وعلا ورہ کے شجرِ توفا وعلا ورہ کے صدرتِ المنتحہ وعلا ورہ کے اطرافِ الْحُجُبِ بین آئینِ الملائکہ کیوں ورہ فعلا لکا زکرات اببا جی محمد کون ہے آمد کون ہے تو حضرت آدم کہہ دیں مناؤ بشری نے اور کون نے اب آدم پاک کیا کیا فرمایا پتر فرمیدہ ساں فرمایا جدو تیرا باپ آدم نہیں سی نا مصطفیٰ ادھومی سی فرمایا بیٹا فَقُلَّمَا ذَقَرْتَسْمَ اللَّهِ فَاسْكُرْعِلَا جَنْبِ اسْمَ مُحَمَّدٍ مَقْتُوبًا علا ساقِ الْعَرْشِ وَأَنَ بَيْنَ الْرُوحِ وَالْطِيلِ سُمَّ اِلِّي تُفْتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَلَمْ اَرَا فِي السَّمَاوَاتِ مَوْدِيًا اِلَّا رَعِي تُسْمَ مُحَمَّدٍ مَقْتُوبَ الْعَلَاءِ نَغُورِ غُورِ اللَّهِ اے درگلم کا یہ سیدنا جنابِ آدم نے اپنے بیٹے نوا کیا اوہ میرا لال ایک تیرا تے میرا بیٹا محمد ہوئے گا نا محمد وحمد ہوئے گا اببا جی مصطفیٰ کونے فرمایا پتا عرشتہ پایا جی تے خدا دانا اوہ تے مصطفیٰ دانا جلتے بالا خانے جی تے خدا دانا اوہ تے مصطفیٰ دانا جلتے کنگرے جی تے خدا دانا اوہ تے مصطفیٰ دانا جلتے درختہ دے پتے جی تے خدا دانا اوہ تے مصطفیٰ دانا جا بھولنا بیاں پتیاں جی تے خدا دانا اوہ تے مصطفیٰ دانا بیٹا بارفانا لاکھا ذکرہ کے سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا میرے حال میرے حال میرے حال صرف میں تو انجھ گھڑا ہی ہے ایک قدر اکھڑ کہا گیا تو اسی اچھی سبحان اللہ کو یاد بیٹا اب باری حکم ہوئے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتر ارشدہ پایا جتے خدا دا نا اوہتے مصطفیٰ دا نا جنت دے کنگرے جتے خدا دا نا اوہتے مصطفیٰ دا نا جنت دے بالا خانے جتے خدا دا نا اوہتے مصطفیٰ دا نا فرمایا بیٹا جتے خدا سی نار مصطفیٰ سوشی چپ کر جاؤ میں نو ایک قدیش آر وی آن دیجئے ایدر خود میرے نبی تاریدار قائنات میں مبرتی آگئے بیس میں تقریر مکانہ لے پاسی آیا آتے رہے تھے میرے نبی نے آکے کہ میں ملا تو ذکر کی تا فرمایا میرے صحابہ ملعانا محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب اللہ خلق الخلق فجالنی فی خیر خمہ سمجالہم کبائلہ فجالنی فی خیر کبیلتن سمجالن فرکتن فجالنی فی خیرن فرکتن سمجالن بیوتا فجالنی فی خیر بیوتا فرمایا صحابہ میرا نام محمد میرے باپ دانا عبداللہ میرے دادے دانا عبد المطلب اللہ نے مخلوق بنائی تے بہتر مخلوق چمینو رکھیا کبیلے بنائی تے بہتر کبیلے چمینو رکھیا پھرکے بنائی تے بہتر پھرکے چمینو رکھیا گھر بنائی تے بہتر اے میرے صحابہ میرے جی آیا یا کوئی نہ رب دو جا محمد بنایا کوئی نہ ایک قدیس مہینوں صبحان اللہ اے میرے نبی خود دسی آئے اللہ نے میرے نجا کوئی بڑھایا کوئی نہاں سارے صحابہ نڑے میرے نبی نو بین دینے نڑے ہندینے سب تو یوں جی شان والا آگ ایک کو کم دیو کم دیو جی سب تو یوں جی شان والا کنے حضور دینات پڑھنی تواڑے چھو ایک دو تین ایدر بھی دو کو بندی ہے چار پانچ آہ آہ تھیلے کر دیر مولوی پورا بے خرال ہوئے اے حضور دینات اتراہ دو پہ وائد ایک پہ وائدہ جی بلکہ ہون تک دو وائد تک تا پچھلان گے نا پھر بولو سب تو یوں جی شان اچھا جی ڈاندہ نا میرا نبی سب تو چی شان آلا بولو بھولو خدا دی قسم پہ خیر ہو جائے گی سب تو یوں جی سب تو تو چھومنے بیٹھے ہیں تیری کٹی طبیعت اللہ ہے تو چپ کر کے بیٹھے ہیں سب تو یوں جی شان والا آ گیا سب تو اچھا تھوڑا جا زور لوگ خیر ہو جائے گی سب تو اچھی شان والا سب تو اچھی شان والا آ گیا آئے اچھے رتبے اچھے رتبے پاڑے میرے نبی خود ممبرتے آکے اپنا ملاد سناکے آ خود میرے نبی ممبرتے آئے لے آکے سارا دے باپ نبی دیمتوں نے چوتھی یدی سنا لگیا عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نا قالا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکولو اللہ ہستفا قلانت من ولد اسمائیلہ دستفا قریشم مل کنانتا دستفا مل قریشم بنی آسمہ سارا دے باپ نبی ممبرتیا کے فرمایا سعابا اے لوکو اللہ نے ابراہیم چو اسمائیل نو چڑیا اسمائیل چو کنانا نو چڑیا کنانا بچو قریش چو چڑیا قریش چو بنو آسم نو چڑیا پنو آشا میں چو اللہ نے میری ماں آمینہ نو چڑیا میرے باپے بدلہ نو چڑیا شاہ سابا میرے جی آیا یا کوئی لہا رب دو جا محمد بن ایک قدیس مہینو حوروی ام دی صبحان اللہ سنیا لی کوئی نی تجھے ٹولے مہینہ تے لگے تو آنو کی پتا مول بھی کون دے اچھی صبحان اللہ خوبا جیڑا بندہ شیر چے جاگ دو ہے تو دور دیدیس دیچاس نہ لوے سب کو اللہ اوہ ساٹھے نبی دا جو اوڑی کوئی لے گل با میرے نبی دا جبریل امین کون جبریل ہے جیڑا چھوٹے بندے دی گل نہیں کر رہا ایک پر پھلا ہے تا ساری دنیا دیدے پر تھلے آ جائے جبریل ایک دے نظور کھڑا ہے میرے نبی نے فرمایا دس بھئی جبریل تُو کی کی بیکھیا جناب ساڑھے پینڈ دی ایک آدھے تھے ساڑھے پینڈ چوکو پانی ساتھ پندرہ دن ایک منڈا قیاب ہو جائے نا تے بابے پوچھ دینے ہو پوچھ دینے نا بزرگے بزرگے تا برکتانے پوچھ کتھ گیا سے بابا میں لہر گیا سا چا پوچھ پھر لہر وے کھیا او بابا میں ٹورن پھرن گیا سا پورا لہر وے کھیا بابا مادل ٹاؤن وے کھیا بابا بہریار ٹاؤن وے کھیا بابا میں شائی کھلا بابا منار پاکستان سیرم میں تو آڈی تبی توجہ حاصل کرنا ستے مسال دے رہے ہیں بابا میں منار پاکستان وے کھیا بابا جی میں شائی کھلا وے کھا بابا جی میں با شائی مسجد وے کھیا پھر بابے انہوں نے وے کھیا تا پورا ہی لاہوری سنا پھر ہاتھ پانے کے انہوں نے بابا وے کھیا تا سارا لاہورے پر کیا کہنے داتا صاحب دے انتوان سوکی سمجھا جائے گی سرکار انہوں نے دا سبی جبریل تُو کی کی وے کھیا یا اللہ میرا جوان جاگ جائے میں فیرانہ حضور فیان دا سبی جبریل تُو کی کی وے کھیا انہوں نے جنہی کو میری بسہارت تے میں انہوں کو جی وے کھنا ہے میں بہتا وے کھا پنجاب وے کھلا گا پاکستان وے کھلا گا بہتی چھال ماری تے ایک دو چار ملک پھرے ہوں گا پر جبریل نوہ حضور آنے نے دا سوہ جبریل تُو کی کی وے کھیا تُو سی لذت محسوس نہیں کر دے پی سوال دی تا سبی جبریل تُو کی بے کھیا سرم میں چوانا دی مختوجہ و حاصل کرنا چاہنا اگلے جملے تینے دی سبحان اللہ اے چاسدو بھی چاس آ جائے ہتھ بن کے جبریل امی زہرہ دے بابا قل لفتو لاردہ مشاری کہا ومغاری بہا فنم آچت ملافتلم محمدی اے بیارے نبی آدم میں بے کھیا نو میں بے کھیا ابراہیم میں بے کھیا اسمائیل میں بے کھیا یحیاء میں بے کھیا یوسف جسونا میں بے کھیا تاہود نبی میں بے کھیا یونس طبی میں بے کھیا بوسا میں بے کھیا مشرق میں بے کھیا مغرب میں بے کھیا شمال میں بے کھیا چنوم میں بے کھیا سات آسمان میں بے کھے ہاتھ بن کے جبریل امی زہرہ دے ساب کو جب بے کھیا تو آڈے جا کوئی نہیں بے کھیا آجے بھی سبحان اللہ تو آڈے کوئی نہیں آئی ہے کوئی نہیں آئی ہے اے جبریل دے لفظہ دی چاسل ہو جیڑا جاگ دا پی آئے جیدی اندر نبی دا پیار واسد ہے چوپنی رہ ساگی دا ہاتھ مانے کے جبریلان بے میں زمینہ ویکھیاں آسمان ویکھے میں چلنت ویکھی میں یوسف جیسونہ نبی بھی ویکھیا میں ابراہیم ویکھیا اسماعیل ویکھیا پر کل عبدالعردہ مشاری کا ہاں ومغاری وہاں ولم آجت پل آفتال میں محمدی پیارے سب کو جو ویکھیا پر میری آقا نے دوجہ محمد کو اٹھائی دیکھیا ساگی مہربانی 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 ہمارے ہیدری ہیدری تیکتی پھول پھول جا سر جبریل جا بندے نو نبی دا جوڑ نا لبے شبریل جیسے بادشانو میرے نبی دا مقابل نلبے تیا کانا مرزا کتھو نبی آگیا بھوڑ بس اللہ نے ختم نبوہ دتا تعددار بنا کے آمینہ دلالنو دنیت محبوس فرما دیتا ہے ایک قدیس میں نو ہوروی امدی جنی میرے نبی جا آیا کوئی نا رب دوجہ محمد زبان جن دن آڑے وہ بولے نبی جا آیا کوئی نا رب دوجہ محمد چھہت تو مٹھا جملہ نہیں جے محسوس کرو میرے رسول جا آیا کوئی نا رب دوجہ محمد سب تو اللہ ہر نعمت کو فنا حاصل ہے گال لیتے چھڑی سی پر میرے رسول اللہ کی وہ نعمت ہیں جن کو ہمیشہ بقا حاصل ہے کیوں فرمایا جدو کوئی نہیں سیدھو بھی ساڑھے نبی دادی کر سیدھے جدو کوئی نہیں ہوئے گا ادھو بھی ساڑھے نبی دادی کر ہوئے گا اچھا میرے نبی دادی کر مقام شان کتنی بلم دے چودہ صدیہ گزر گئی یہاں امت اس گلتے کٹھی نہیں یوں یہ سی مصطفیٰ نو مننہ کے میں علمی ہیں کوئی اندھا نور تھے کوئی اندھا بشر تھے کوئی اندھا اختیارات تھے کوئی اندھا نہیں تھے کوئی اندھا علم تھا کوئی اندھا نہیں تھا جواب میں دینا ڈٹھے ورک قرآن دے کھول سارے اوہ تیری شان جی آنک ور ڈٹھا تیری شام دا جیڑا کرے مقابلہ انواش کانس لی چور ڈٹھا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے صبح و شام پہندہ آئے ہو شور ڈٹھا صدیق اکبر گل مکا دیتی یا تو سارے ہو ڈٹھا اکھ ابو جال دی بھی سی اکھ بلال دی بھی سی اور میں بہلکل جوانہ دی توجہ حاصل کرنا چاہنا اور جوان 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 بندے حاضر ناظر نور بشر علم غیر میں کہا پتر لفظ نے ساڑے رسول دا مقام ہے نا تو بھی اگے نور بشر دا جنہوں بہتا کیڑا ہوئے نا میں نے دسو مرائی دی رات جی تھے نوریاں دے بادشاہ کیا میں نہیں جانا میں نہیں جانا جبریل حضور فرمائے چال حضور میں ایک پر و ایک لمحہ آگے گیا میرے پر جال جانگے حضور اکھا چلنگا پھر میں تو چلے ہاں صدیق اکھ بہتا تاج دارے ختم نبو بہت صدیق اکھ بہتا تاج دارے ختم نبو بہت صدیق اکھ بہتا میں توانو گجرات گنے گنے لگ دے نا گنے گنے کمان دے فصل اندھی ہے تو آڈیج کو بندہ آزار مندہ ٹرال اللہ دکے کسے سنا رہے کل چلے جاوے کنڈا لیاو جی سمجھ سمجھ تو آنو کوئی نہیں ہم دی سبان اللہ جانا ہم دیو آزار مندہ ٹرال اللہ دکے کوئی سیانہ زمیدار چلے جاوے کدے کل سنا رہے کل خیرے او جناب کنڈا لے آیا جی درہ انہیں کنڈا نہیں لے ہونا انہیں لرمائے دنڈا چودری کاکھنا روے تیرا کتھے تیرا ٹرالا کتھے میرا کنڈا کتھے تیرا ٹرالا کتھے میرا کنڈا کتھے تیرا ٹرالا جوانوں کتھے تیرا ٹرالا کتھے میرا کنڈا مسجد دہ قرآن ویس مرتزہ دے سر تیرا کھدے وہ جیڑا ہے نا سنا رہا بول کے ہم دے آ جیڑا میرا نکاجہ کنڈا ہے نا کنڈا بھی نہیں کنڈی ہویا نا اے درتیاں تول دے ماسے تول دے تولے تول دے یہ دیوقات مان نہیں تول سکتا میرا کنڈا مان نہیں تول سکتا یہ میرا کنڈا مان نہیں تول سکتا تو میں کسے ظالم مولوی دی چھوٹی اکل مقام مصطفیٰ تول نہیں سکتی کہا ورافانہ اللہ کا ذکرک اور جن ربنا بے خدا کرے مولوی کے میں تولے گا سبان اللہ موسیقی شکر گئے وہ تیرے ایب کو چھپائے ہوئے ہیں بولو موسیقی ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلڑی تیری میری اتنی اکل میں مصطفیٰ نہیں آسکتا اوہ ستی کی اکبر آر ویڑے زور دا سجن پکا ایک نمبر پیور غار دا ساتھی مدار دا ساتھی راز دا ساتھی ایک جملہ میں نے بڑا چاست دیتا سرکار ابو بکر نے ایک دن فرما رہے ہیں شدیق تو میرا یار جگری سرکار فرما ابو بکر تو بھی میری حقیقت نو نہیں جاندہ مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے بس اچھا ایک قدیش پاک عمدی جمنی سنا دے نا سبان اللہ جی آکھ ہوتے ہیں میرے نبی نا غلاف کعبہ پکڑے سنننہا بری گلت تعلق رکھتی ہے فرمایا جیڑا کعبہ ہے نا برکت والا کعبہ زمانے نو ہدایت دیندہ ہے مدینی نا نبی غلاف کعبہ پکڑ دیاندہ ہے کعبہ تو بڑی عزت علا کعبہ تو بڑی عرمت علا پر کعبہ تیرے تو زیادہ عزت علا میری امت دا مرد مومن میری امت دا مرد مومن کعبہ تیرے نا زیادہ عزت علا میری امت دا مرد مومن میں اچھی نہیں بولنا میں تھکیاں وہاں مسافران تسری گلزایاں نہیں کرنی کعبہ تیرے نا زیادہ عزت علا میری امت دا مرد مومن کعبہ تیرے نا زیادہ لوٹے شاہ نہیں چرسی ملنگ دی گل نہیں کر رہا جڑا کڑیاں نچاوے جڑا میلے لباوے جڑا کتے لڑاوے اس دو نمبر ڈبے دی گل نہیں ہو رہی میری امت دا مرد مومن کعبہ تیرے حدیث میں اس مسجدیں سنا رہے ہیں ہر مکتبہ فکر حدیث پڑھ دا ویئے پڑھن دا ویئے پر سمجھ دا کوئی نہیں فرمایا کعبہ تیرے نا زیادہ برکت والا عزت والا حرمت والا کعبہ تیرے تو زیادہ حرمت والا میری امت دا مرد مومن بھائی تھنڈے پہ کے راتی ڈیڑھ وجہ سوچو جس نبی دا امت ہی کعب ہے تو اللہ ہو پہ اللہ ہی جانے پھر اس امت دے نبی دی زدہ کی آل ہو جائے گا ایک قدیس میں نو اور بھی ہم دیجے ساٹھے نبی دا مکام تے بندے تول دے پھر نو یا چاہتے ہو اے چاہتے ہو اے چاہتے ہو میں کہا کیسے بھی دے تے نو پتہ ہی نہیں عدیس سنو تے جوانو ایس عدیس نو سننا نہیں ہے گھر بچے نو بھی سنو نہیں فیس بک چا بھی لکھنی زمانے نو عدیس سنانی ہے سرکار فرمائے مزان دیکھ پلڑے تھے دنیا و مافیہ رکھو جو کچھ دنیا و آخرت اچھ ہے دنیا چھکی کیے آخرت اچھکی کیے میں گھنہ تے گھنہ نہیں سکتا فرمائے دنیا و آخرت جو کچھ ہے مزان دیکھ پاسے رکھ دیو دوجہ پلڑے کی رکھنا ہے فرمائے کٹا نہیں عدیس ہے رکعتین من الفجر خیر من الدنیا والآخرہ کنوں سنو میں جا کے بندے مگ گئے ہو رکعتین من الفجر خیر من الدنیا والآخرہ فرمائے دنیا و آخرت مزان دیکھ پاسے رکھ دیو دوجہ پاسے فرمائے میں محمد دیا پڑیا ہویاں فجر دیا دو سنتا بھائی مسجد اچبہ کے باوضوعیں فیصلہ کریں جس مصطفادیاں پڑیا ہویاں سنتا دا جوڑنا ہوئے دا سوئے مصطفادی اس سے تک ہی آل ہو جائے گا ہے کوئی میرے نبی جی سیر اللہ دیو چنگا ہوندہ ہے میں دا ٹھیک ہو جانتا ہے مندے دا ہے کوئی میرے نبی جی تیجے میرے نبی جی آیا کوئی نا رب دو جا محمد پھر جدو عزتان والا نبی آوے شانہ والا نبی آوے اللہ دیا لا نعمت آوے پھر بازار بھی سجا کے گلیاں سجا کے لنگر پکا کے دسیا کرو اے مولانا میرے تیج فتوہ نہ لہا آج او نبی آیا جنہیں بیٹی نو رحمت بنایا آج او نبی آیا اے بھائیو اگر تیری میری تاریخ دا مطالعہ کیتا جائے انسانیت دا جنازہ نکل گیا اخلاقیات نام دی شہ نہیں ہے ہووی تاریخ نظارہ وے کے آ جدو سکا پتر مان البدکاری کردائے ہووی تاریخ نظارہ وے کے آ جدو بڑے بابے نو بازارانتے چوکھیں چووچیا جاندائے ہووی تاریخ نظارہ وے کے آ سکا باپ اپنی بیٹی نو خود دفن کردائے پر جدو میرے نبی آئے نے آئے نے آئے نے آئے نے دس آئے جدو میرا نبی آیا اوہ بڑیاں ماما دی عزت کوئی نہیں سی خدا دی قسم ہے جدو میرا نبی آیا بیٹیاں دفن کی دیا جاؤں دیا سنہ پر جدو میرا نبی تاریخ ختم نبوت اس دنیا تھی آئے نے فرمائے قبردار اللہ جلو بیٹی دے بے پیرو بیٹی جوال کر کے تربیت کر کے شابی کرے ہو دی جلت جانے محمد جانے آئے بڑیاں ماما پر او میرے نبی نے فرمائے اوے لوکو اللہ نے توڑی جلت وڑی ماما دے قدمہ تھلے رکھ دیتی ہے پھر جدو میرے نبی آئے انہیں اس بڑے باپے نو عزت پہ کے میرے نبی فرمائے لوکو جی دیتے باپ رازی دیتے پروردگار بھی رازی پھر اس وجہ تو سننیاں بینے آج ساڑا نبی آیا لا چاریاں دا چارا نبی آیا پیس آریاں دا سارا نبی آیا یتیمہ دا یاسرا نبی آیا زیزل زیزل اللہ تو عزت اچھ بدنا نبی آیا ناکامینو کامیابی دینا نبی آیا کہ حضورہ گئے ہیں حضورہ میں کھڑا ہو کے بے کھوانا چوپکڑا ہے حضورہ 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 کہے ہیں اٹوپی لہی لالہ تُو بول حضورہ حضورہ سلطان انا کا نیرالہ وزیشن آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا آیا ریکج کلاہ آرے با دشاہو خوشیاں مناو آہ بھائیہ میں تقریر مکان لگیا میرے بنے ہاتھ و احمد تیرا مسافر میں مانا پشلیاں کومان اگر نکہ گناہ کرمتے متے تے لکھیا جاؤں بھائے اگر وڈہ گناہ کرمتے شکل نہ تبدیل ہو جاؤں دیا نے آج و احمد پانی سال دی بیٹی دیزت لٹے لٹنالا مسلمانے کدے چیرہ نہیں بدلیا سبو شام شراب پیوے پینالا مسلمانے پر کدے چیرہ نہیں بدلیا سبو شام حرام دا پیسہ کھاوے کھانالا مسلمانے پر کدے چیرہ نہیں بدلیا ہاتھ بانے کے مہرش کی تھی اللہ او نا دے چیرے بدل گئے پر ساڑے چیرے کیوں بچ گئے پھر میں مولوی پتا نہیں حضور او نا دے چیرے بچیاں مدینہ دی بجا تو پھرتا ہے بولے او نا نا بھائی جزباتی تکریر نہیں میں دا باتے فکر دینا چاہنا پچھلیاں کھو ماں اگر ہاتھ کنوں گناہ ہو یا تے ہاتھ کٹنا پہ گا اگر پیر کنوں گناہ ہو یا تے پیر کٹنا پہ گا اگر سوچو ہے تکر جبان کنوں گناہ ہو یا تے زبان کٹنا پہ گا پر جدو میرے نبیدی امت دیواری آئیے اللہ ویس مرتضیٰ دے ہاتھ بھی بڑے مجرم نے اللہ میرے پیر بھی بڑے گناہ گار نے کٹ دے یہ پھر میں کٹنے نہیں اللہ کیوں پھر میں بتا نہیں حضور یا اللہ جڑا دے اچھی پڑے نا پچھلی رات شروع ہو گئی ہے دے اللہ او دا نصیب اچھا کر دے حضور اے پچھلیاں کھو ماں اگر کپڑے تے گندگی لگ جائے کپڑا کٹنا پہ گا اگر بولو تو بچھو اگر جسم تے گندگی لگ جائے جسم کٹنا پہ گا بھائی میں تیرا میں مانا ابھی رات دویڑا ہو گیا پر جدو مدینے لہا نبی آیا اللہ ایس امت تے ہاتھ تے گندگی لگ گئی ہے پھر میں کٹنا نہیں ہے اللہ میرے کپڑے تے گندگی لگ گئی ہے پھر میں کٹنا نہیں ہے پانی لے کے تھی سمپا کر لے اللہ پانی اگے ویسی پھر میں سیاں نہ نہ بانوں حضور فلک کے لزارو زمین کی بہارو خوشیاں مناؤ حضور کہے او برا بھائی اوجوان ادمی حضور اور میں تیرا میں مانا چھاڑ دیو بندی سننی وابی شیعہ پرامارس بس لنو سچی داسو جیس نبی دیو جا تو تیری میری بیٹی رحمت بنی اور نبی نعمت ہے کہ نہیں مسید تے بیٹھے جھوٹ نہیں ہے بولنا چھاڑ دیو جا تیری میری مان دے قدمت لے جلت آئیے داسو نبی نعمت ہے کہ نہیں چھاڑ دیو جا تو تیرے میرے چیرے بچ گیا داسو نبی نعمت ہے کہ نہیں چھاڑ دیو جا تو تیرے میرے گناوات پردہ پہ گیا سچی داسو نبی نعمت ہے کہ نہیں جی نبی نعمت ہے تیرے شرک دے فتوے نالا تو بھی بازار سجا لکر پکا علماء بھلا کہ حضورہ فلک کے اکری اکری بس فلک کے زمین کی وہ فلک کے لزار زمین کی بہار خوشیہ منا داسو نبی نعمت ہے ہے کوئی پتر جم میں تے کدھے مولوی تو نہیں پچھے اٹھ مٹھی آئی کینی وڑنا پتر دا ویاں یووے تے کدھے نہیں پچھے میں لیٹا کینی اللہ ما کیسا ہی امتی ہے جو دوبارہ ربی الول دا مہینہ یا جائے پھر پچھ دے میں لیٹا اللہ ما کے نا آج تنو کو پچھے ملاد کی تلکی آئے انو آکی میرے نصیب ملاد کی خوشیوں کرے گا جنہوں نبی نعمت ہے پتہ یووے بارہ سال بعد پتر جم میں تے بندہ کنی کو خوشی کرتا ہے تیجیہ آر سال جم میں تے فرق ہو گیا نا ڈیوائٹ ہو گئی نا ایک نعمت بارہ سال بعد ملی ایک سال بعد ملی پھر وہ بندے نو جڑی قدر ہندی ہے نا اوہ کڑی نعمت دیبوتی ہندی مٹھی مٹھی بولنا اچھی نہیں بھولنا بارہ پھر وہ آندہ اوہ میرے ایکی پوتا اوہ میں کیا پوتا تھے انو تیرا بیٹا تا یاد آیا پر اوہ بیٹا کیوں نہ یاد آیا جڑا یامنی نا دی گودے چنبی بند کے آیا اے میں تونواہ دے پینڈ دی گارشن ہوتے سچی ہوتے کٹھے رہی نہیں ہے سمجھے تک آئے ہو اوہ جان اللہ رسول دا نظام سی ایک دن میں کارجاس ہوتا سویر سویر دا ٹیم بوہ کھڑکیا میں اٹھ کے بار گیا بوہ کھول لیا تے سامنے مولوی صاحب ڈبا مٹھیا ہی دا آتھے چا میں انوان دا پوت میں کہاں جی ہوتے کھڑکیاں ہوتے ہیں پر اللہ نے نا میرے مونڈے نو مونڈا چودہ سال بات دیتا آڈبال ہے اوہ میں کہاں نا دے شرک ہو جگا سمجھ 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 تو ہنو کوئی نہیں آئی سبان اللہ بان دیو اوہر کو کام کر لے آندھا نہیں خوشی آؤں میں کہاں نہیں خوشی چھے مٹھی آئی دیں منڈی دیں آندھا نہیں منڈی دیں آؤ میں کہاں منٹ لاؤنا ہے تو شرک ہو جگا ہے آندھا نہیں ہوئے آج میرا لال آیا آج میرا پتر ہجڑے آواز پہ آ آج میرے ویڑے چھ میرا پتر آیا آج میرے ویڑے چھ میرا پتر کی کر دے پہو تسی آج میرے ویڑے چھ میرا پتر آیا اوہ میں کہاں سچی دا سوئے جدو تیرا گھار وسیا تو خوشی کرنا ہے جدو سارا جہان وسیا ایک روایت میں پڑھ دا پڑھ دا گڑھی چھے بیٹھا ساری رات روندہ رہا اے انسانیت نو پچھ دا ہی کوئی نہیں سی بابے بھولیاں لگ دیا سن بڑے بابیاں دیا اوہ لوکو بیوہ عورت جنگلنچ بسر کر دی سی زندگی ورنہ سک کے ویر قتل کر دیں دے سن اوہ یتیمانو زمانہ تماشے مار کے پنڈوں کر دیں دا سی پر جدو میرے نبی آئے نے مدینہ پاکے تین منٹ رہ گئے اوہ مدینہ پاکے مدینہ پاکے توجہ مدینہ دی گلیے ایک یہودی عورت دا نکاجہ بچا یہودن بیوائے پتر یتیمے روندیاں کنال بیٹا یاو دی اممہ نوہ دا یا ماں تیرے جسم دے کپڑے پھٹ گئے نے اممہ میں چاچے کل جا کے کپڑے لے اونا ماں ماں پتر نوہ کیا میرا معصوم بیٹا تو اتنوں چاچے کلنا جامیے تھے یتیم نو منہو سمجھے جاندہ اے بچاندہ اے اممہ میرا چاچا میرا حیاء کرے گا دھردہ ڈھردہ 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 بچا جان چاچے دروازے تھے گیا چاچے دروازہ کھول کے پیلا تمہچا مار کیا کیا اے بہوسا میرے بوئے تے نوست لیں آیا اے کھدے چاچا تمہچے مار دا اے نکے نکے ہاتھ بن کیا دا اے چاچا میں روٹی لیں نہیں آیا اللہ بھی کا سمجھنی کا جا بچہ طلب کیا دا چاچا میں روٹی لیں نہیں آیا چاچا نے تیرے کل پھانی منگل نہیں آیا چاچا بے اے اخ میں تیرا یتیم بھتی جاما میری اممہ دے کپڑے پھٹے لیں چاچے تمہچا ماریا اے بچہ روندہ روندہ ٹردہ ٹردہ جدو گھارے گھروں نکلن لگیا سچی جدو گھروں نکلن لگیا مہاں بھی یہ ناجامی تنو چاچا مارے گا بچہوں دے اممہ میرے چاچا ہیا کرے گا مہاں بھی یہ پتر سنیا اس مدین لے چک جادو گر آیا ہے بچہ جدو چاچے کھل گیا چاچے تمہچا ماریا اوڑے بچہ ٹردہ ٹردہ اس گلی وے چایا جتے سارا دا بابا مصطفیٰ یہ انہیں جاندہ نہیں بچہ میرے رسول نے جاندہ با ماں نے ہاں کیسی جادو گر آیا ہے ہی بچیوں دے تھے جاندہ نہیں پر جانبہ تغریر اور مکن جو لگی جاندہ جدو حضور نے بیک ہے نا روندہ قریب رہ کر روننا کیوں ہیں اندہ میں یتیمہ اللہ بھی قسم یتیمی دا لفظ دی زبان تھی آیا تاریدارے کھنا دیاں کھانوا سپئیاں فرما روننا کیوں ہیں تڑپ کے آدھے پچھڑا لیا بینوں میرے چاچے بڑے تماشے مارے لیں بینوں میرے چاچے بڑے ٹھٹے مارے لیں میری اممہ دے جی سمدے کپڑے پھٹے لیں مصطفیٰ بیاں کھانوا سپئیاں رون دیاں کھانا حال میرے نبی آدھی چادر اتاریے اتار کے اس بچے نو دیتیے جان میرے وہ میرے نوے خائے جان ایک ہی کردہ پی آدھے جان میرے نبی لیں بچے نوے چادر دیتی بچے چادر پکڑ کے کھارے چایا ماں پوچھ لیا میرا پترے چادر تلو کی تی دیتیے بچہوں دا اممہ چاچے بڑا ماریا پر مدینے دی گلی ایک بڑا سونا چوانے نامین روندیاں بے کے اس چوان لے چادر دیتیے اور ماں پتر ٹردے ٹردے مدینے دی گلی اچائے لیں جان آزور نوے خیا بی بی قریبا دیئے توڑا نہ کیے سائیان دنے محمد میرا نام محمد جان بی دا نا سنیاں تلپ خیاں دیئے ککنا رویوں نہ دا جڑے توانو جادو گرہ بے لے جلی مدینے دے بازار ہے چاں بیئے اے دنیا آلے ہو حضور حضورہ گئے ہیں ہے حضورہ ہاں حضورہ جان بی آگے ہیں حضورہ ہاں انتظامیاں تونو لکھا سلام ہوئے آپ دوسری بڑا لنگر کٹ کا جشنیں ملاد کر رہا ہے آپ دہ پوڑے پینڈ بھی خیر ہوئے آج بیٹیاں نویستہ تینہ لنبی آیا آج لاچاریں آدھا چارہ نبی آیا آج یتیمہ بیاسرہ نبی آیا کہ حضور فلک کے لزارو ہتینہ علک کے لزارو زمین کی بہارو خوشیاں خوشیاں آئے راپی ایک وجہ کی کر دے ہو زمانے ندسنا جسا نبی آیا حضور ہے حضور وَأَمَّا بِنِعَمَتِ رَبِّكَ میرے رسول تو وڈی نعمت کوئی نہیں میرے رسول تو وڈی رامت کوئی نہیں میرے رسول تو وڈہ فضل کوئی نہیں خوشیاں ٹھیک ہے جنا تو وڈی عظمت نسلام رات ایک طویل وقت بیٹھ چکے ہیں تسی جاگ رہے ہو بڑے محبتنل سن رہے ہو چند باتوں میں تو وڈی نال عرص کرنی ہی ہے سن کر لی ہی نے ورنہ میرے سینے چھے جندے بندے بیٹھوں اینی حدیث ہوں اور نہیں آدم تو لیکن عیسیٰ تک ہر نبی اندازی مصطفی آئے گا مصطفی آئے گا مصطفی آئے گا مصطفی آئے گا کون فرمایر نبییں چوالا ہوئے گا اوہ دا شہر شہر آئے گا اوہ دا گھر آئے گا اوہ دے صحابہ صحابہ چوالا ہوئے گا رات ایک وجہ دس ہوں آدم تو لیکن عیسیٰ تک ہر نبی اپنی قومنواندہ سی مصطفی آئے گی امتاں چوالا ہوئے گی امتاں چوالا ہوئے گی امتاں چوالا ہوئے گی کدے صدقی اللہ بڑے ہیں میں کوئی نہیں سننے آئے کانتا تھوڑا جا مسئلہ ہے حضور دی وجہ تو اللہ بڑے ہیں اس وجہ تو اللہ نہیں ابھی ڈاکٹر بہتے ہیں اس وجہ تو بھی اللہ نہیں ابھی پیر بہتے ہیں اس وجہ تو بھی اللہ نہیں بھی ماضی بہتے ہیں اس وجہ تو بھی اللہ نہیں بھی پگاں بڑیاں تکڑیاں سرط رکھی ہیں نہیں اللہ بھی اس وجہ تو ہاں امتی حضور دے ہیں ورنہ ساڑے پلے ہے کیے یار داستہ سے کیڑا جیوے کھوتا سیئے کچھ ہے پلے آپ نے کوئی نہیں ایک قضور دے کرم ہی تیعن ہے ایک کو پاکیزہ نسبت ہی تیعن ہے ایک کو پاکیزہ اور ایک تو اندرسان اس بندے دا دل کتے تو پیڑا ہے جس دل چزہور واسدے نہ اوڑ اے محفلان اے ذکر اے ناتا اے کیوں نے اس صرف دل چزہور دی محبت پیدا کرم واسدے گھار جا کے بستر تے سوچڑا تیری ماں دا ایڈا تیرے تیاک نہیں تیرے پیو دا ایڈا تیرے تیاک نہیں تیرے باپ دا ایڈا تیرے تیاک نہیں تیرے بیٹی بیٹے دا اتنا حق نہیں جنہا مصطفیٰ دا امتی تھے پتر دی محبت تا دے لے چاہ گئی تی دی محبت تا آگئی مال دی آگئی پرامینا دے لال دی نہ آئی دے لے اچھ محبت رسول پیدا کرو اللہ تو آڑیاں میری نسلنا دی خیر کرے اللہ خاتمہ بل ایمان کرے انہیں سلام دعا ہوئے گی میں نو بلا تاخیر چھٹی ہوئے گی کیونکہ میرا زبر مولنبا اللہ سب نو دارین دیاں بلائیاں برکتہ نصیب فرمائے و آقیرو دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیہ وسلم